اسلام علیکم میرے بیٹس کیا حال ہے سب کا ہم سب ٹھیک ہیں امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور یہ دیکھیں میرا بیٹا اٹھ گیا ہے اور علی اس کو نا کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے ابھی وہ سو کے اٹھا ہی ہے علی نہیں علی تنگ کر رہے ہو بھائی کو بیچارے کو علی اور وہ بھی خوش ہوتا ہے ایسے کموں سے اور یہ میری بیٹی لیٹی ہو یہ میرے پاس اور علی صاحب پیچھے بات گیا ہے اب جا گیا چھوڑ دو اس کو چلو سارے بچے موہ دو لو ناشتہ بھائیں آج بھی کفی دوپ نکلی ہوئی ہے رات کو بارش کے ابتہ آ رہے ہیں اور یہ انہوں نے تین جھنڈے لگا گلی ہیں اور ادھر میرے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے کھلیٹو ہوئی ہے ادھر آپ کو نہیں دے رہے کچھ میرے بچی کو نہیں دے رہے اس کے دانے نکلے ہوئے پیٹ پہ تو وہ خارش کری جا رہے ہیں رات سے گرمی دانے ہیں شاید ٹنو ہوا ہوا ہے رات ساری ہمیں سونے نہیں دیا اور اب اس کو نہیں دائی ہوئی ہے یہ ایمان نے بھی بیٹ لگا لیا اور وہ ٹیڑا لگا ہے فلائے کی اس کا یہ ایزر جباب بیٹے میں مزاق رات ہو رہے ہیں دونوں ٹنو ہوا ہے رات کو سو ہی نہیں رہا تھا اور نہ ہمیں سونے دے رہا تھا اور لائٹ بھی دو دفع گئی ہے اب اس کو نیند آئی ہوئی ہے ایمان اور ادھر فوج میری تیار بیٹھی ہے کہ ممہ ناشتہ ہم نے میں ادھر ویڈیو بنانے چلی گئی تھی اور میری چائے بیچاری ابل ابل کے ابل ابل کے ستیاں ناس ہو گیا ہے اس کا اس کی میں روٹی بنا ہوں گی اور ادھر پڑا ہوا ہے یہ جی ہمارے گھر میں ہوتی ہوتی ہے لڑائی کہ ہم نے یہی کھانیاں لینے بھی رات کو یہی کھائی تھی یہ نمکین روٹی جو میں نے کہا لاتا گوندہ تھا رات کو اور کچھ رات کو بچوں نے کھائی تھی اور اب تھوڑا سا پڑا ہوا ہے ان کے بابا تو رات کو ہی کہہ رہے تھے کہ بنا کے دو مجھے لیکن میں نے کہا سالن بھی بنا ہوا ہے صبح بنا دوں گی پرٹھا اب دیکھیں کتنی بنتی ہیں اس کی روٹی ہیں چائے کے ساتھ مزے کی لگتی ہے میں نے ویسے دہی کے ساتھ کھائی تھی زیرہ کالی میٹس نمک ڈال کے اس کے ساتھ بھی مزے کی لگتی ہے آج برطنوں والی ٹوپری کی صفائی ہونے لگی ہے کافی گندی ہوئی پڑی تھی آج سالن وگرہ نہیں بنا نا تھا میں نے کہا چلو اس کے صفائی کر لیتی ہوں ویسے تو ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں صفائی لیکن کافی نیچے سے نہیں صاف ہوئی تھی گندی ہوئی ہے وہاں پہ ہاتھ نہیں جاتا تو وہ صاف ہی نہیں ہوئی مٹی وگرہ پڑ جاتی ہے اور برطن میں نے ادھر رکھ دیا سارے شیلف پہ اور میں صفائی کر کے میں بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو آن رنگ اور سلائم سے اپنی بینگل بنا کے لائیے بہت اچھی لگ رہی ہے ایمان اور بھائی کیا کر رہا ہے بھائی گیٹا ہو رہا ہے اچھا میں نے اس دن ابھی صفائی کیے چلے گی اور چائے بھائی اکل گئی ہے دو دفعہ تو پھر گندہ ہو گیا ہے آج اس کو بھی صاف کرتے ہیں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں موسیقی سفائی ہو گئی ہے آج یہ دو چیزیں تھیں کافی دنوں سے میں سوچتی کرتی ہوں اور اب بھی حیدر کافی دیر کا بیچارہ روئی جا رہا ہے اور ایمان پکڑ دی ہے کبھی علی پکڑتا ہے اس کو اب اس کو نہ لانا ہے میں نے یہ میرا بیٹا یہ بٹھا روئی جا رہا ہے اور ممہ اپنے کام لگی ہوئی ہے اب اس کو آئی ہے نیند اور بوک لگی ہوئی ہے ہے نا حیدر 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 چونی ہی دیکھو کیا نیند اور ہی ہے بادی لانا شروع ہو گئے ہاں جی ہاں جی اٹھاؤں اٹھاؤں اوئی اوئی پوپو بھی گئی ہے گندہ بچہ بنا ہوئی ہے نا اٹھاؤں یہ ہے ہیدر نے شاور لے لیا اور آج اس کے نا ہیئر کٹ ہوئے ہیں ممہ نے کیا ہے اور بڑی مشکل سے پیچھے سے بڑی مشکل سے کیا ہے آگے سے تو کروائے نہیں ہے اس نے اور علی نے پکڑا ہوا تھا میں نے پکڑا تھا کچھ یہ بال پڑے ہیں کچھ ہم نے واشٹو میں پڑے ہیں سنکھ میں اور آگے سے نہیں ہم سے ہوئے کیونکہ ہل بوت رہا تھا اور مجھے در تھا کہ اس کے سیزر نہ لگ جائے ہے نا ہیدر پیچھے سے اب مشکل میرا بیٹا بہت کیوٹ لگ رہا ہے یہ دیکھیں ہیدر چھوڑو بیٹے یہ دیکھیں یہ برش کے ساتھ کھیل رہا ہے اور میں نے آج اس کی کٹنگ کی ہے بال اس کے بہت فولڈ ہونے لگے تھے اور ہمارے سے کٹنگ بس سے پوری سوری سی ہوئی ہے بابا کہہ رہا تھا خود ہی کر دیں نا ہمارے سے پیچھے سے دیکھیں دیکھاتے ہیں یہ پیچھے سے دیکھیں الی کہہ رہا ہے لڑکی لگ رہا ہے پیچھے سے بہت زیادہ فولڈ ہو جاتے تھے اوپر کو چٹتے تھے بال ماشااللہ ماشااللہ اے کنوں کتنا کوٹ لگ رہا ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ برش ہے میں برش پکڑ دوں بس اور موں میں ڈال دوں یہ سائیڈوں میں بھی کلمیں بنانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ مجھ سے بنی نہیں ہے ہل بہت رہا تھا اب نیٹ نیٹ لگنا شروع ہو گیا تھوڑا سا اور علی صاحب کی بھی کٹنگ ہونے والی ہے اس کی ٹیچر نے کہا ہوا کٹنگ کروا کے آنی ہے اور ایمان کہہ رہی ہے کہ میں کٹر سے نا آلو چھیلتی ہوں چپس بنانے لگی تھی میں ان کے لیے لائٹ گئی ہوئی ہے اور گرمی کافی ہے ایمان کیسے موں بناتی ہوا کٹر تو نہیں ہے پسینہ یا وہ کہہ رہی تھی کٹر لا کے دیں لیکن میں نے کہا نہیں میں کر لوں گی خود ہی ایمان دھیان سے نیچے کرو تھوڑا سا ہاتھ پہ نہ لگ جائے اس والی میں چھل کے رکھو نا چلو چھیلو رمضان میں لالا نے ایک دفعہ چھیلے تھے علو اور اب کہہ رہی ہے کوئی کام نہیں ہے کرنے کو تو میں نے کرنا ہے ماما اور علی کہہ رہا ہے کوئی دوسرا نہیں ہے میں بھی چھیل لوں فارغ ہے نا اب دونوں بٹے چھوڑی ہاتھ پہ نہ لگ جائے نا میکنی لنے یہ دے دیروگی اہدر ادھر آؤ یہ لو لیٹ کے کرولنگ کی کوشش ہو رہی ہے ادھر آؤ آجو آؤ آؤ یہ کیا باد ہو تھگ گئی ہو تھگ گیا میرا بیٹا ادھر آؤ ایچھے باجو کالو ایچھے آؤ آجو 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 یہ لو یہ لو لیٹنا نہیں ہے ادھر آؤ پہلے کرولنگ کر رہا تھا